صلاة خیر من النوم شہید کے جانے کا معاملہ سامنے آیا ہے بتایا جاتا ہے کہ بیجے بی حکمران اتر پردیش میں الہاباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف جاتے ہوئے مقام انتظامیہ نے تقریباً سو سال سے بھی زیادہ پرانی مسجد کو گرا دیا ہے مسجد شہید کے جانے کا معاملہ سو موار کے روز پیش آیا لیکن منگل کو اس سلسلے میں خبر عام ہوئی اور شوشل میڈیا پر اس کے خلاف آوازیں بھی اٹھنے لگی ہیں اور یہ انیس سو بیانوے میں بابری مسجد گرائے جانے کے بعد کسی مسلم عبادت خانے پر کی گئی بڑی اشتعال انگیز کاروائیوں میں سے ایک ہے ریپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا مسجد کمیٹی کے پاس موجود کاغذات کے مطابق یہ مسجد کم از کم ساٹھ تہائی قدیم تھی اور برطانوی حکومت میں تعمیر ہوئی تھی مسجد پر بلڈوزر چلائے جانے والے واقعے کے تعلق سے بتایا جاتا ہے کہ سوموار کے روز پولیس اور سیکیورٹی علاقے میں پہنچے اور لوگوں سے مسجد کے آس پاس کی جگہ خالی کرانے لگے پھر انہوں نے بلڈوزر لاکر مسجد کی عمارت کو گرا دیا اور مسجد کے ملبے کو ندی میں گرا دیا گیا جس کی تصویریں شوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں اس واقعے کو انجام دینے سے پہلے مقامی تضامیہ نے مسجد سے تقریباً ایک میل دور تک سیکیورٹی اہلکاروں کو لگا دیا تھا تاکہ کوئی مسجد کے قریب بھی نہ پہنچ سکے